اور میں اکارہ کے غیور عوام تکریادہ کرتی ہوں ان کو سلام پیش کرنے آئی ہوں اپنی ان بہنوں کو اور ماں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں اپنے ان شیروں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں کڑے وقت میں آج تو سردی ہے نا موسم ذرا خراب ہے جنہوں نے خراب سیاسی موسم میں بھی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ سب کو سلام اور آج نواز شریف صاحب چار سال جو اپنے وطن واپس آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد یہ آپ کا سیرہ ہے آپ کے سیرہ آپ کے سر کو جاتا ہے یہ مسلم لیگ نون اور اکارہ کا رشتہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اتنی سردی میں اکارہ کا جلسہ بتا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو اکارہ میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے اور یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا یہ انتقام ان سے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے ایک سوو موٹو سنا ہے نا سوو موٹو کیا ہوتا ہے جب عدالت خود بخود نوٹس لیتی ہے کسی چیز کا تو قدرت کی عدالت نے پاکستان کے اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سوو موٹو لے لیا ہے اور کس طرح یہ بزدل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں استیفے پہ استیفہ آ رہا ہے میں اکارہ کے غیور عوام کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنے آئی ہوں اکارہ والوں سنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے سنا تھا نا اب دیکھ رہے ہو کہ آواز بھی نہیں آ رہی اور قدرت کی لاتھی کس طرح چاروں طرف جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں بینوں بزرگوں جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے جو جتنا بڑا بے رہم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا درپوک ہوتا ہے پنجابی میں درو کا لفظ سنا ہوا ہے نا سنا ہے نا کونسا لفظ درو کا لفظ سنا ہے نا دوسروں کا اعتصاب کرتے ہوئے فیرون بنے ہوئے تھے بے گناہوں کا اعتصاب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فیرون بنے ہوئے تھے اور آج اپنی باری آئی تو مو چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ٹانگ پہ پلستر چڑھانے سے لے کر ویل چیر تک کی کہانی مو پر کالا دبا اور کالی بالتی چڑھانے کی کہانی عدالتوں کے ہاتھوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی اس کے مناظر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کے نہیں دیکھے مجھے آواز نہیں آئی اکارا والو ظالم کے مناظر دوڑنے کے مناظر دیکھے یا نہیں دیکھے جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کوئی مشکل وقت کا سامنا کیوں نہیں کر سکتا کیوں پلاستر چڑھانے پڑتے ہیں کیوں ویلچیر کا سہارا لینا پڑتا ہے کیوں مو چھپانا پڑتا ہے اس لیے مو چھپانا پڑتا ہے کہ چکی ہوئی ہے کہ کہیں چوری پکڑی نہ جائے